ایم پی کے ان دور میں ہندو یووٹی کے ساتھ گربہ کھیلتے ملاس امان عرف آمیر ہندو سنگٹھن نے یوک کو جم کر پیٹا موبائل میں ملے کئی ہندو لڑکیوں کے ساتھ اشلیل چیٹ ایم پی کے ان دور میں ہندو بن کر گربے میں گسلا گسا مسلم یوک بجرنگ دل کے کارکرتاؤں نے یوک کو پکڑا سختی سے پوچھتاچ کرنے پر اپنا نام عسیم بتایا یوپی کے جھاسی میں گربہ کارکرم کے دوران بوال ہوسٹ کے مسلم ہونے کے کارن ناراضگی سامنے آئی یوپی کے گونڈا میں درگا پوجہ کے دوران ماحول بگاڑنے کی کوشش مورتی سے پٹی ہٹائے جانے کے بعد ہوئی آتش بازی بازار میں رکھی پرتیمہ کو لے کر ہوا بیواد یوپی کے سیتا پور میں درگا پوجہ کے دوران ایک نابالک کی موت چکر آنے کی وجہ سے نابالک کی بگڑی تھی تبگیت علاج کے دوران ڈاکٹروں نے گوشت کی امرت دہرادون کے ایک ریسٹرو میں تھوک لگا کر روٹی بنانے کا ویڈیو آیا سامنے کاریگر کا ویڈیو ہوا وائرل لوگوں نے جتائی ناراضگی اترا کھنڈ کے مسوری میں تھوک ڈال کر چائے بنانے کا ماملہ آیا سامنے پولیس نے دو مسلم یوکوں کو کیا کہ رفتار آروپیوں کے خلاف کاروائی کر رہی ہے ٹیم جمہو کشمیر میں سرکشہ والوں نے پاکستان کی بڑی سازش ناکام کی سرکشہ والوں نے آئی ڈی کو ڈیفیوز کیا ہاتھ رس ماملے میں بابا بھولے کی پیشی کڑی سرکشہ کے بیچ حضرت گنج میں آئیوک کے آفیس میں پہنچے بابا سرکشہ کو دیکھتے ہوئے ساری دکانیں بند کرائے گئے یوپی کے مراد آباد میں تیوہار کو لے کر الارڈ پر پر پرشاہ سن پولیس نے نکالا فلاگ مارچ ڈی آئی جی اور سس پی کی موجودگی میں نکالا گیا فلاگ مارچ یوپی کے سنبھل میں ٹرافک پولیس کرمی کو دی چاکو گھوپنے کی دھمکی واہن چیکنگ کے دوران بائت کا چالان کاٹنے کو لے کر ہوا تھا ویواد دھمکی دینے کا ویڈیو بائرل ہوا یوپی کے بلند چہر میں فوجی کی گولی مارکہ ہتیا پولیس نے ماملے میں دو لوگوں کو کیا گرفتار چھٹی منانے آیا تھا فوجی یوپی کے بلند چہر میں پکڑا گیا شراب تسکر جھاڑیوں میں چھپاتا تھا شراب پکڑے گیا روپی سے پوچھتا آج بیٹی پولیس اور یوپی کے گازے بات میں پولیس اور بدماشوں کے بیچ مٹ بھیڑ سناچنگ کی واردات کو دے رہے تھے انجام بدماشوں کے پاس سے بائک موبائل تمنچہ اور ایک زندہ کارتوس برامت تو چلیے اب بات کرتے ہیں میڈلیسٹ میں پہلے تناب کی بارے میں آتنکے کے خلاف شروع ہوئی لڑائی جو گازے سے شروع ہوئی تھی اب میڈلیسٹ میں مہا یدکار روپ لیتی جا رہی ہے اور ادھار اسرائیل ایران پر اٹیک کی پوری تیاری کر چکا ہے ایک طرف جہاں اسرائیل نے ہزباللہ کی کمر توڑی تو وہی اب ایران پر اٹیک کی باری ہے موسیقی اسرائیل اور ایران کے بیچ بڑھتے ہیں تناب کے بیچ بائیڈن اور نیتن یاہو کے بیچ ایک اہم فون کال ہوئی ہے آدھے گھنٹے تک اس میں بات چیت ہوئی ہے اور اس کے بعد اٹکلے لگائی جا رہی ہے کہ کیا اسرائیل ایک بڑا حملہ کر سکتا ہے ایران پر کیونکہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ایک غاتک حملہ ہونا ضروری ہے اسرائیل پر ہوئے ایرانی اٹیک کا جواب دینے کو لے کر اس میں رڑنیتی بنای گئی ہے کہ جارہا ہے ایران پر غاتک حملے کی ایک رڑنیتی بنای گئی ہے لیکن اس کا میڈلی اس پر کیا آثار ہوگا ایک رپورٹ دیکھئے ایران کے ختمے کا پلان تیار کیا ہوگا نتنیہوں کا اگلا بار امریکہ ہوگا اسرائیل کا مددگار ایران کے 180 روکٹوں کا جواب دینے کے لیے اسرائیل بے چین ہے ایران کا ایک حملہ تو جیسے اسرائیل پر کسی کرچ کی طرح ہے جسے وہ کسی بھی حال میں اتارنا چاہتا ہے حالانکہ اسرائیل پہلے ہی صاف کر چکا ہے کہ وہ امریکہ سے سلام و شورہ کرنے کے بعد ہی ایران پر حملہ کرے گا تو کیا ایران پر حملے کی ہری جھنڈی امریکہ نے اسرائیل کو دکھا دی ہے کیا اب کسی بھی پل ایران پر بموں کی بارش ہوگی یہ سوال اس لیے کیونکہ بودھوار کو اسرائیل کے پی ایم نیت نیہو نے امریکہ میں ایک فون کیا فون امریکہ کے راشتپتی جو بائیڈن کو کیا اس باتچیت کے دوران اپرا شپتی کملہ ہیریز بھی موجود رہی یہ پوری باتچیت قریب پچاس منٹ تک چلی نسر اللہ کی موت کے بعد یہ اچانہ کی ایران نے ایک دن اسرائیل پر حملہ بولا اسرائیل کے سینڈٹھے گانوں سمیت کئی علاقوں میں راکٹوں کی پارش کی اس راکٹ حملے کی آگ تو اب پجھ گئی لیکن نیت نیہو کے دل میں بدلے کی آگ ابھی بھی دھدک رہی ہے اسرائیل یہ بتا دینا چاہتا ہے کہ اسو ایران کا خوف رتی بھر نہیں ہے اسرائیل کے رکشہ منتری گیلنگ نے بھی صاف شبتوں میں کہہ دیا ایران نے جو حملہ کیا تھا اس کے بپریت ہمارا حملہ کھاتو کو اور آشچہ رجنک ہوگا وہ سمجھ نہیں پائیں گے کہ کیا ہوا اور کیسے اب اسرائیل کے سینہ ایران پر حملے کی تیاری کر رہی ہے لیکن لیپنان کے زمین پر مہاویناش جاری ہے ایک طرف مسائل اور راکٹ آسمان سے حضباللہ کے گھر کو دوا کر رہے ہیں تو دوسری طرف گراؤنڈ آپریشن میں حضباللہ کی آتنکیوں کو نیتنیاہو کی برگید زہنم پہنچا رہی ہے اسرائیل کے پرچندوار سے حضباللہ تباہ ہو گیا چیپ سے لے کر کئی سینئر کمانڈر ڈھیر ہو گئے لہٰذا اسرائیل کی مار سے کراہ رہے حضباللہ نے اب لیبنان میں یودھویرام کے پستاؤں کا سمرتن کیا ہے ہم آنسو اور حضباللہ اسرائیل پر حملہ کرنے کا خامیازہ بھگت رہے ہیں اور شاید ایران کو بھی یہ خامیازہ چلدی بھگتنا پڑے گا انتظار ہے تو بس امریکہ کے کرین سکنل کا ریپبلک پھارا اور کیا ایران پر ایک پلٹ وار اسرائیل کا حملہ تیہ ہے یہ کیوں کہہ رہا ہے کیونکہ بائیڈن اور نیتن یاہو میں فون پر بات ہوئی ہے ان دونوں ہی نیتاؤں نے بات کی ہے تقریباً 30 منٹ تک یہ باتچیت چلی ہے ایک فون کال جو آدھے گھنٹے چلا ایران پر پلٹ وار کو لے کر اس میں رن نیتی پر چرچا ہوئی ہے کیا حملہ ہونا چاہیے کیسے حملہ ہونا چاہیے باتچیت میں سیز فائر کا کوئی ذکر نہیں ہے یہ اس لئے کہہ رہا ہے کیونکہ ایزبولہ نے سیز فائر کی مانگ کی لیکن اس باتچیت میں سیز فائر کی کوئی بات نہیں ہوئی اسرائیل نے پلٹ وار کی جانکاری امریکہ کو دی ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل امریکہ کو بتا کر یہ پلٹ وار کرنا چاہتا ہے اور اسی لئے یہ آدھے گھنٹے کی باتچیت دونوں نیتاؤں کے بیچ ہوئی ہے ہماس کے سفائے کے بعد اسرائیلی سینہ نے لیبنان کا رکھ کیا زمین سے لے کر آسمانی اٹیک کے ذریعے اسرائیلی سینہ آئی ڈی ایف نے نہ صرف حزباللہ کے لڑاکوں کو بل سے باہر نکالا بلکہ ائر سٹرائکر حزباللہ چیف حسن نصراللہ کو اس کے بنکر میں ہی ڈھیر کر دیا اس کے اترا دھیکاریوں تک کو مٹا دیا گیا اب اسرائیلی پلاننگ اور نیتانیاہو کا سندیش ساف ہے جو بھی راستے میں آئے گا آئی ڈی ایف اسے نپٹائے گا تصویریں اس کی گواہی دیتی رہی ہیں چاہے ہوتی کی ہماکت ہو چاہے ایران کا بیدر ہو حزباللہ کے سرگنا حسن سید نصراللہ کو ڈھیر کرنے کے بعد آئی ڈی ایف اب لیمنان میں گھس چکی ہے سرنگ کے ساتھ مل رہے ہتھیاروں کے زکھیرے سے صاف ہے کہ وہ بھی کسی بڑے حملے کی تیاری میں تھے لیکن یہ لڑائی آپریشن گراؤنڈ کے باہر بھی چل رہی ہے جس کی پلاننگ ایران نے کی ہے مہایدھ کے بیچ ایران نے ایک چال چلی ہے وہ اسرائیلیوں کو نیتانیاہو کے خلاف بھڑکا رہا ہے ازرائیلی آبادی کے ایک حصے کو بھڑکانے کی کشش کر رہا ہے אתם ראיתם את ההתקפות שהאירנים תקפו אותנו לפני זמן קצר ההתקפות האלה היו אגרסיביות אבל ההתקפות האלה נכשלו כי הן לא היו התקפות מדויקות חיל האוויר לא נפגע כל המסלולים פועלים הרציפות נשמרת אף מטוס לא נפגע ואף חייל לא נפגע ואף אזרח לא נפגע דיוק בנקוד اپنے تمام ویروڈھیوں کی تمام کوشش کے باوجود نیتانیاہو کا سندیش صاف ہے جو راستے میں آئے گا اسے انجام بھوکت نہ ہوگا یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی سینہ IDF تابڑ توڑ حملے کر رہی ہے اسرائیل کی اور سے لیبنان پر بارودوں کی بارش کی جا رہی ہے حالانکہ دوسری اور ہزباللہ بھی تھم نہیں رہا ہے وہ بھی اسرائیل کی اُتری علاقے میں روکیٹ داگ رہا ہے Bureau Report Republic Phara موسیقی موسیقی